ندیم ملک صاحب نے بھی ہمیں جائن کی ہے ندیم ملک صاحب آپ کو بہت شکریہ ہے ندیم ملک صاحب آج جو پریسر کی گئی ہے پاک فوج کی کاروائیوں کے حوالے سے کہ ایک ماہ میں کتنی کاروائیاں کی گئی ہیں کتنے اپریشنز کیے گئے ہیں افغانستان کے حوالے سے بات کی گئی ہے بلوچستان کے حوالے سے بات کی گئی ہے سوف تارگیٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے فیض حمید کے کیس کے بھی حوالے سے بات کی گئی ہے یہ بھی کہا گیا کہ مضبوط انتظامی دھان کے بغیر معیشہ ترقی نہیں کر سکتا سمجھتے ہیں تمام چیلنجز کو کور کے لیے گیا ہے لیکن جو تو آپریشنل ایریا میں ڈی جی آس پی آر میں بریف کیا ہے وہ تو فور جو کام کر رہی ہے وہ کابل ستائش ہے جو دہشت گردی کے خلاف جتنی کاروائی ہیں جس میں ہمارے اس قوم کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں روزانہ تخمی ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں ہمیں ایک خبر پڑھتے ہیں اس میں تو ان کو سلام ہے اس پہ تو جو بھی کام ہے سب کو پوری قوم شہباز کہتی ہے بعض معاملات ایسے ہیں جو تھوڑا سا ایسا ہے کہ جو تنقیدی نظر سے ہم میڈیا پر بیٹھے ان کو دیکھتے ہیں اس میں ماضی کے اندر شیاسی معاملات میں جو فوج کی مدافلت رہی ہے اس میں پوری پچھتر سال کی تاریخ بڑھی ہوئی ہے جنرل بازہ نے اپنی آخری تقریب میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ تچھتر سالوں میں ہم نے یہ گلتیاں کی آئندہ سے ہمیں اس کی پرہیز کرنی ہے جنرل فیض علیہ معاملہ بھی اسی ایک سلسلے کی کڑھی ہے جنرل فیض کے اوپر ان کی گفتاری کے بعد سے دو پریس ٹیٹمنٹ آ چکی تھی تو آج ان کا ڈی ڈی آئیس پی آیت کا جو بیان ہے اس کے اندر دو تین چیزیں کافی انٹرسنگ ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ فور کسی سیاسی جماعت کے نہاق میں ہے نہ مخالف ہے یہ بیان اچھا ہے کیونکہ ماضی کی جتنی ان کی پریس کانفرنس تھی ان کے اندر یہ کہتے تھے سیاسی انتشاری ٹولہ اور وہ پی ٹی آئی کو اڈریس کرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ وہ تارگیٹ ہو لیا پی ٹی آئی لیکن یہ والا بیانیاں بہتر ہیں کہ نہ فور کسی جماعت کے حق میں ہے نہ کسی کے مخالف ہے دوسرا جنرل فیض کے اوپر وہ بڑا سٹرانگ وڈیڈ ہے میسج کہ اگر کوئی ذاتی سیاسی مفاد کے لیے ذاتی مفاد کے لیے یا سیاسی مفاد کے لیے کسی مخصوص گروپ کی سیاسی گروپ کی حمایت کرتا ہے تو اس کے خلاف فوج کاروائی کرے گی جنرل فیض کے مطلق پوری سٹیٹمنٹ ہے پھر عمران والا جو سوال ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کو رول آٹ نہیں کیا اس چیز کو کہ کیا وہ ملٹری ایک کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا انڈورس بھی نہیں کیا لیکن انہوں نے ایک جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ اگر اس کو غور کیا جائے تو آکشن انہوں نے اپنی کھول ہوئی ہے کہ عمران کا ٹرائل ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے الفاظ کا چنوہ کچھ ایسا تھا کہ ملٹری ایک کے تحت اگر کوئی اس معاملے میں کیس آگے بڑھتا ہے تو جو جو اس کے زمرے میں آئے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی یہ یس بھی نہیں ہے لیکن لو بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کا حصہ پریس کانفرنس کا آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی معاملات میں اس کی کافی اہمیت ہوگی آندہ آنے والے دنوں میں اس کی کافی سیاسی ایسیت ہوگی ندیم علیک صاحب صاحب موجود ہے کمرچیما صاحب اور آبی لتیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں کمرچیما صاحب آپ کے جانے بڑھیں گے آپ کا کمنٹ کمرچیما صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں کمرچیما صاحب سبھی جو ہے ان کی جو ہے ان کو شامل گفتگو کریں گے آبی لتیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آبی لتیف صاحب پریس کانفرنس پوری آپ صدیق ساجہ جی ایک نیوز ہے ابھی آپ نے فوج کے اندر خود احتسابی کے بات کیا جنرلٹ ایٹ فیض امیر کے کورٹ مارشل کی تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پورسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے جو تحریک انصاف کے رہنماں ہیں وہ اس ان خطشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے ان کو فوجی تحویر میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحریک کاروائی ہو سکتی ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں آہ میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپو تھیکل بھی ہے لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا ساسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا شکریہ جی جنرل صاحب سردار عمید نیوز ون ٹیلی وین سے میرا قویسٹن سر یہ ہے کہ گزشتہ ماہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ٹیپٹی کمیشنل لیکن چیمہ ہوئی ہیں یہ ہوتی رہی کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو کہیں 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 اسٹبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے آٹھ سپتمبر کو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رانماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے اس پر ذرافزاد کر دیں گے یہ چیمہ کو یہ کیوں ہو رہی ہیں سر دیکھیں کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ منسوق تاریخ یہ ہے وہ یہ ایک پیورلی ایک ظلئی انتظامی معاملہ ہے آرمی اس فوکس ٹورس اس وون پروفیشنل تیمیٹس سر جعوید بلوچ نیو نیوز سے سر میرا کوششن جنرل فیض سے متعلق ہے کہ آرموز تری ویکس ہو گئے ہیں انہیں گرفتار ہوئے اور فیر جنرل کل ماشر کی کاروائی بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد صرف خبر آتی ہے کہ دو برگیڈیرز اور ایک کرنان بھی گرفتار ہوئے سر پتہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پراسس کیا ہے کتنا ٹائم لے گا یہ سارے کروائی مکمل ہوتے ہوئے اور صرف دوسرا یہ کہ کتنے اور لوگ ہیں جو گرفتار ہو جکے ہیں اس کے بعد دیکھیں جو ہمارا ملٹری کا آہ سسٹم ہے آہ کورٹ ماشرل کا یا لیگل سسٹم ہے یہ بالکل بڑی صورت سے کام کرتا ہے لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں تو جس کا بھی کورٹ ماشرل ہوتا ہے اس کو فیر ٹرائل کے اس کو وکیل کرنے کے گواہ پیش کرنے کے جرہ کرنے کے ثبوت پیش کرنے کے اور اپیل کرنے کا یہ تمام حق حاصل ہوتے ہیں اس لیے اس پہ کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں رکھا جا سکتا اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک سبڈیجس پیٹر ہے ایک آنگوئنگ قانونی کیس ہے اور اس میں جو ضروری ضیعت اور تفصیلات ہوں گی جو مناسب ہوں گی وہ آپ کو بتائی ضرور جائیں گی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا چاہے اس کا کوئی بھی عدہ ہو چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو تینکیو ویری مچ فوج میں بیورکریسی میں عالی عدوں پر ایک بڑی اچھی تعداد بلوشتان کے لوگوں کی ہے ہمیشہ سے رہی اور آگے بھی رہے گی آپ پولٹیکل پوزیشن میں چلے جائیں ہمیشہ سے رہیے تو پھر پرولم کیا ہے پرولم یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ بنائی جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیرونی حکمت عملی ہے ایک سوچ ہے اس کو فنڈنگ بھی آتی ہے اس کو انٹیلیکچل سپورٹ بھی وہاں سے ملتی ہے اور باقی سپورٹ بھی دی جاتی ہے کہ آپ یہ بیانیاں بنائیں احساس محرومی کا آپ یہ بیانیاں بنائیں نمائندگی نہ ہونے اور پھر وہ انکلوجن کام کرتے ہیں یہ یہ جو دہشتگرد ہیں ان کے ساتھ آپ کا بھی ٹارگٹنگ دیکھیں اب دہشتگرد ٹارگٹ کس کو کرتے ہیں یہ ٹارگٹ ایوری تھنگ وچ ہیلپس دی دیولپنٹ او بلوستان وہ جو مزدور روڈ پہ کام کر رہا ہے اس کو بھی ٹارگٹ کریں گے انجینئرز کو وہ ابھی آپ کے سامنے پچیس چھبیس اگست کی رات کو جو ہوا جو آپ نے ذکر کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کولپور پہ ریلوے کا بریشتہ اسے بارود سے انہیں کیوں اڑایا کیا وہ کوئی فوجی ٹارگٹ تھا وہ اس لیے اڑایا اڑایا تاکہ بلوستان کی جو ایکنومک ہارٹشپ ہو لوگوں کو وہاں پہ وہاں کے لوگوں کو سوشل ہارٹشپ ہو لوگوں کو تکلیف ہو بلوستان کے لوگوں کو تکلیف ہوگی نا اس کی اکانومی متاثر ہوگی تاکہ یہ جو مسلوعی بیانیاں بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا اس کو مزید دعام ملے جو بچے جو لوگ جو جوان بلوستان کی معیشت میں حصہ لینے کے لیے دوسرے صوبوں سے دوسرے شہروں میں کے کام کرتے ہیں ان کو کیوں بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ بلوستان کے اندر ایکنومک ایکٹیوٹی متاثر ہو احساس محرومی کا بیانیاں مزید چلائے جائے یہ ہے جو میں نے پہلے بات کی یہ گھنونہ کھیل جو کہ بیرونی حکمت حملی اس سوچ اور فنڈنگ اور سپورٹ کے بغیر نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور جب یہ آتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز اور یہ ہم کر رہے ہیں جب یہ ان کا فور سے تکراہ ہوتا ہے تو ابھی آپ کے سامنے ہے یہ گوادر میں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی یہ نیول بیس جو ہے آپ کی تربت میں اس پہ گئے تھے تو کس طرح ان کی لاشیں گری تھیں کس طرح جہنم بات سے لگتے ہیں اور کیسے ہم جا جا کے اس بہت بڑے وسیع اریے میں ان کی کمین گاؤں پہ جا جا کے ان کو ہنٹ کرتے ہیں تو پھر یہ جاتے ہیں دور کے یہ سوفٹ ٹارگٹس کہ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ بناو یہ کون سا اسلام ہے یہ کونسی انسانیت ہے یہ کون سی بلوچ اقدار ہیں یہ کون سی وہ آلہ سٹریٹیجی ہے جس کی کوئی دنیا میں تعریف کرے کہ ہاں یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ ان کی مایوسی ہے یہ ان کی اور ان کی بنان ان کے پیچھے جو سرپرست ہیں ان کی جو ظالمانہ سوچ اور ذہنیت ہے اس کی اکاسی ہے ہم کہتے ہیں اگر اتنی حمد حمد آؤ ہم سے مقابلہ کرو کیوں ان معصوم اور نتی شہریوں بجاتے ہو ہم تو ان کو ہنٹ کر رہے ہیں تو آخر میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان کا بیانیاں جھوٹ پر اور حقائق پر مبنی نہیں ان کی یہ جو ظلم ہے اس ظلم کا ان کو حساب دینا پڑے گا ظلم کا ہمیشہ حساب دینا پڑتا ہے ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ بلوستان کے جو غیور عوام ہیں اور سپیشلی جو اس کی یوت ہے دی انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ ایکچولی بلوستان میں ان کے گھروں کی ان کے قسموں کی ان کے صوبے کی ان کے ملک کی ترقی کا ان کی خوشحالی کا دشمن کون ہے دی انڈرسٹینڈو اور پاکستان اور بلوستان خوشحالی اور ترقی کا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ